نمشکر دوستو ایسٹو سپنے کا مطلب ارتھ یوٹیوب چینل پر آپ سبی کا سواغت ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ہر سپنہ آپ کو شب یا اشب ارتھ دیتا ہے اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے سپنہ آپ سے کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہے تو آج ہم بات کریں گے کیا ہوتا ہے جب سپنے میں کوئی جانور کوئی بھی جانور چاہے وہ کتا شیر بلی سانپ یا کوئی بھی جانور کسی دوسرے انسان یا ویکتی یا آپ کے گھر والے یا کوئی انے جسے آپ نہیں جانتے اس پر حملہ کرتا ہے تو ایسے سپنے کا کیا ارتھ ہوتا ہے یعنی کہ کسی بھی جانور کا حملہ کسی دوسرے پر دیکھنے والے سپنے کا صحیح ارتھ کیسا ہوگا آپ کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سپنے میں جانور کا حملہ دیکھتے ہیں کتے کا حملہ شیر کا حملہ ہاتھی مگرمچ سامپ کا حملہ کوئی بھی حملہ آپ دیکھتے ہیں چاہے گائے کا حملہ یا انے کسی جانور یا کوئی بھی جنگلی ہو یا پالتو ہو ایسے جانور کا یادی آپ حملہ کسی دوسرے پر دیکھتے ہیں تو اس کا سب سے پہلا ارتھ ہوتا ہے کہ آپ کسی نہ کسی کارن سے یا کوئی نہ کوئی چنتہ کشت پریشانی آپ کو جیون میں پریشان کر رہی ہے یا آپ مانسک طرح میں ہو سکتے ہیں دھن کی کمی ہو سکتی ہے یا شاریڑی کوئی روگ یا کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے جو آپ کے من کو وچھلیت کر رہی ہے اس سمیں تو آپ کو دہرے رکھنا چاہیے ایسی ستھیتی میں اور اپنے ایشور کی روجانہ پوجہ ارچنا کریں سہی سمیں پر آپ کا سمیں پریورتیت ہوگا اور آپ کے ہی آپ کو چنتہوں سے مکتی ملے گی سرارت یہ ہوتا ہے کہ یدی آپ کسی انے ویختی یا انسان پریوار والے یا انجان ویختی پر کسی جانور کا عاملہ دیکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ جو سمیں ہے اس سمیں یدی آپ کوئی بھی غلط کارے کر رہے ہیں چاہے وہ نشہ ہو یا دو نمبری پیسے کا مانا یا ایسی کوئی چیز جس سے کی آپ کو نفصان ہو سکتا ہے آپ کو دل کو ہر کسی کو پتا ہوتے کیا ہم غلط کر رہے ہیں تو یدی ایسا کچھ کر رہے ہیں تو اسے تورنت بند کر دیجئے ورنہ آگے چل کر آپ کو ہی اس کا انجام بھکتنا ہوگا تو ایسی غلطی آپ نہ کریں یہ آپ کو درانے کی بات نہیں ہے یہ آپ کو سجیت کرنے کی بات ہے جو کی سمیں رہتے سپنوں کے مادھیم سے اشور کی طرف سے آپ کو ایک سنکیت مل رہا ہے اسے سمجھئے اور اس کے انسار کارے کیجئے جو بات ہے جب آپ کو ایسا سپنا آتا ہے کوئی بھی جانور کسی انیہ ویقتی یا انسان پر حملہ کرتا ہے تو اس کا ارث یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جیون میں کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن اس سمیں آپ کے حالات آپ کی ستھیتی اس کے انسار نہیں ہیں آپ کے اندر بہت کچھ ہے لیکن آپ اسے نکال نہیں پا رہے ہیں کارے یا پریوار میں کوئی ایسی ستھیتی بنی ہوئی ہے جس پر آپ کا کنٹرول یا آپ کا بس نہیں چل پا رہا ہے تب بھی آپ کو ایسا سپنا آتا ہے تو ایسے میں آپ کو روجانہ جیسا کی ہم نے بتایا ایشور کی پوجہ ارچنا کرنی چاہیے روجانہ ابھیاز کریں میڈیٹیشن کریں یوگا ابھیاز کریں تو ایسا کرنے سے آپ کو آتمیک شکتی کونفیڈنس لیول آپ کا ہائی ہو جائے گا آتم شکتی بھڑے گی اور ارجہ میں بھڑوتری ہوگی اور ایسا کریں گے تو آپ جو آپ کے نیرنے ہیں وہ صحیح لینے لگیں گے اور آپ کو دھیرے دھیرے یہ پتا چلنے لگے گا کہ کس تھیتی کو کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے تو نیراش مت ہو بس دھیرے رکھتے ہوئے آگے اپنے کرم شیطر پر اپنے کارے شیطر پر بھڑتے چلے جائیں انت میں سب کچھ آپ کے پکشکا بن جائے گا تو بلکل بھی چنتہ نہ کریں ایک بات اور ایسا سپنا دیکھنے پر دوسروں پر زیادہ وشواش نہ کریں اور اپنے کام سے کام رکھیں یہ نہ سوچے کہ دوسرا آپ کی مدد کر سکتا ہے آپ کے لئے کچھ کر سکتا ہے خود کے اوپر وشواش رکھیں اور کسی سے بیر ویرود نہ کریں لڑائی جھگڑائے بلکل نہیں آپ کو اس سمیں کرنے ہیں ایسا سپنا یدی آپ کو آتا ہے گھر کا حملہ کسی انیے وقتی پر دیکھنا یہ بھی آپ کو سنکھیت دیتا ہے کہ آپ کو کسی بھی چونوتی سے ڈرنا نہیں ہے کچھ بھی آپ کے سامنے آئے آپ سیدھے سادھے نورمل طریقے سے اس سامنا کریں آپ کو وشیش کوئی انتظام نہیں کرنے ہیں جیسا سمیں چل رہا ہے سمیں کو چلنے دیں سمیں بدلتا رہتا ہے پریورتن آتے اور جاتے رہتے ہیں اچھا سمیں بھی آئے گا یادی برا سمیں چل رہا ہے جس طرح سے موسم بدلتے ہیں اس طرح سے سمیں میں بھی بدلاؤ اچھے برے ہوتے رہتے ہیں کچھ لوگوں میں بہت گصہ دبا ہوتا ہے من کے اندر وہ گصہ کہیں جاہر نہیں کر پاتے چاہے وہ پاریواری کو کارے کے قارن ہو یا انہے کسی کارن سے یا نشے کے کارن اندر وہ گھٹ گھٹ کے جی رہے ہوں تب بھی ایسے سپنے آپ کو بہت زیادہ آتے ہیں تو ایسے میں آپ کو کارن کا پتہ لگانا ہوگا کس کارن سے آپ کو ایسا ہو رہا ہے کسی سے آپ شیئر کیجئے پاریوار والوں کی مدد لیجئے اپنی بھاونوں کو بھیخت کیجئے کسی کے سامنے اگر کچھ بھی کام نہیں آتا تو یوگا میڈیٹیشن کیجئے اور اس کے علاوہ جیسا کی ہم نے بتایا اپنے اشور پر ہمیشہ اٹوٹ وشواش رکھئے آپ کو اپنے آپ ہی اپنی سمسیوں کا سمادھان ملتا چلا جائے گا تو وشیش روپ سے آپ کو سچیت کرنے کے لیے ایک اشور یہ مادھیم ہے سپنا جو آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ آپ کو اپنے کونفیڈنس لیول آتم وشواش کو بہت اوپر رکھنے کی ضرورت ہے آتم وشواش بھڑھائیے اپنے من کو اپنے آپ کو تمزور مت ہونے دیجئے دوسرا آنے والی چنوتیوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہیے اور یدی کوئی بھی چنتہ ہے تو دھیرے رکھتے ہوئے آگے بھڑی جیون میں چنتہ اپنے آپ دور ہو جائیں گی تو ڈرنے کی کل ملا کر آفشکتہ نہیں آپ کو کوئی اشب سنکیت نہیں مل رہا ہے سب کچھ ابھی شب ہے آنے والے سمیں کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھئے جیسا کی ہم نے بتائے روجانہ اشور کی پوجہ ارش نہ کی جی آپ کو اپنے آپ ہی اپنی سمسیوں کا سما دھال مل لگے گا چاہے آپ ناس تک کیوں نہ ہو ایک بار کر کے دیکھئے اور جو کارے شیطر کرم ہے اسے تو آپ کو کرتے ہی رہنا چاہیے کیونکہ ہر کوئی کرم کرتے ہیں تو آپ کے جی ون میں سب کچھ اچھا منگل گھٹیت ہونا شروع ہو جائے گا تو ڈر یہ نہیں اپنے اوپر وشواش رکھ کئے کوئی بھی چنطہ اے اس کی پرواہ مت کیجئے تو آج کے لیے اتنا ہی دھنی بار